موسیقی پتہ لگنے کے بعد ان کی مسائل کو حل کیا جائے اور ان مسائل کے حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیا جائیں شہر کراچی کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف تجربات کیے اور یہاں پر وعدے دعوے کیے اختدار میں آئے اور وہ کیے جانے والے مختلف اقدامات شہر کراچی کے لوگوں کو کیا سکھ دے پائے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونا اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی یا کمیشن کراچی کے حوالے سے شہر کراچی کو صد ہارنا بہتری کی طرف لے کر جانا یہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے شہر کراچی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے ایسے میں ایڈمنسٹریٹر جو کہ ایک غیر سیاسی عہدہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غیر سیاسی بندہ ہی اس عہدے پر تائنات ہوگا لیکن نظر آ رہا ہے کہ مرتضی وحب کا نام سامنے آتا ہوا دکھائی دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی عہدہ ہی اس کو سمالے گا یعنی سیاسی شخصیت اس عہدے کو سمالے گی جو کہ غیر سیاسی عہدہ ہے کیا سیاسی شخصیت اس عہدے پر برجمان ہونے کے بعد اس شہر کے لیے بہتر خدمات سر انجام دے پائے گی کیا بنیادی مسائل کو حل کر پائے گی یا شہر کراچی کے لوگ اس شخصیت سے کہہ سکیں گے کہ اگر آپ نے شہر کراچی کو بہتر نہیں کیا تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہم آپ کے سامنے احتجاج کریں گے اور اسی طرح کے وہ معاملات پی جس کے بعد آپ مجبور ہوں گے کہ آپ شہر کراچی کے بنیادی مسائل کو حل کریں یا پھر کسی احتجاج کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور شہر کراچی بہتر ہوتا ہوا چمکتا ہوا چمچماتا ہوا ہمیں نظر آئے گا بنیادی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیا سیاسی قیادت اس نکتے پر جو ہے وہ متفق ہے یا سیاسی قیادت جو ہے شہر کراچی کو سمالے کے لیے متفق نظر آتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی سے میر سمد بروی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ اشرف پیپلز یونیٹی اس بی ایسی اے کے سر پرستحالہ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس کے ساتھ یہ پرگرام کا آغاز ہم سمد بروی صاحب سے کریں گے اور انہی سے جانیں گے کہ ایڈمنیسٹریٹر جو اس وقت سیاسی شخصیت کو لگانے کا معاملہ ہے اس پر ان کی کیا رائے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ادارے کا ایک بار پھر سے مشکور ہوں کہ آپ نے بطور سیاسی کارکن مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا موقع اور اپنے پاڈی کا موقع آپ کے پروگرام کے توسط سے شہر کراچی کے تمام دیکھنے والوں کو پہنچا سکوں دیکھیں رکھا روی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی بھی شہر کا ایڈمنیسٹریٹر جو ہے وہ غیر سیاسی ہوگا یہ بات تو کلیریفائی کرنے کے پیرے ضرورت ہے دوسری بات چاہیے کہ اگر یہ کوئی غیر قائنی اقدام ہو دا تو اس کو اوپر بات کرنے کے ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں اگر مرتضی وحاب جیسا بندہ جو کہ میرے خیال میں اس شہر میں تمام پولٹیکل پارٹیوں کے لیے ایک قابل عمل شخصیت ہے کسی کو اس بندے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس قسم کا اس کا کردار ہے اس شہر کے لیے گزشتر چار پانچ سالوں میں وہ ہمیں سب نے دیکھا ہے آج بھی اس شہر کے اندر دس سے بارہ پندرہ جو پروجیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ مرتضی وحاب کو جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک بحیثیت سیاسی کارکن اس لیے نہیں کہ میں پاکستان پی پلس پارٹی سے ہوں اس لیے کہ میں اس شہر کا ایک سیاسی نوجوان ہوں اور اس شہر کے مسائل کے حوالے سے میرے سینے میں درد دیکھوں کہ میں خود اس شہر کے میٹرپرن کورپرشن کا چار سال ممبر رہا مجھے معلوم ہے کہ اس شہر کے کیا کیا مسائل ہے اور کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلہ ایک بندہ جو ہے مرتضی وحاب وہ اس کو شہر کو بہتر کر سکتے ہیں یا پوری قیادت اس میں انوالب ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ مرتضی وحاب اکیلہ نہیں ہوگا اس میں اس لیے کہ ایڈنسٹریٹر کا جو پوسٹ ہے وہ اس کے نیچے پوری ایک سسٹم ہے تو ابھی بھی جو علیق صاحب ایڈنسٹریٹر ہے تو اس کے نیچے مکمل آپ کے ہرڈسٹک پر ایڈنسٹریشنز ہے پوری پوری نظام ہے آپ کا جو گورنمت چل رہا ہے تو جسٹ ایڈنسٹریٹر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن سیاسی جماعت جو ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ویل ہوگی دیکھو بنیادی ریزن یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ویلنس ہی نہیں ہوتی تو وہ اپنا نمائندہ کیوں ایڈنسٹریٹر بناتا ہے یہ سوال اس کے بنتا ہے کہ تیرہ ساتھ سے آپ کے حکومت ہے جو کہ اور لیڈی جو ہے اس وقت چار وزارتے لے کر کام کر رہا ہے تو اس کو اگر ایک نیو پوزیشن پر لے کر آیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں میں اس شہر کے لیے کچھ نئے پلانز لے کر آ رہی ہے یہی وجہ ہے مرتضہ وحاب کو ایڈنسٹر کراچی لگانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس بار کین ہے کہ وہ اس شہر کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں اور دوسری بار ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرہ سال آپ لوگوں نے کیا کیا تو میرے بھائی تیرہ سال کا جو حساب کتاب ہم سے مانگنے والے ہیں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی شروع کے دوزار آٹھ سے لے کے گیارہ تک متحدہ کومی مونٹ اس شہر کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تھا جو ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر تھے تو جو کچھ کراچی کے لیے ملتا تھا متحدہ کومی مونٹ کے ثروہ ملتا تھا اگر نہیں کیا ہے تو کسورہ کارکسن پیپلز پارٹی نہیں ہے وہ لوگیں جو نے یہاں سے وٹ لیا حکومتوں کے حصے بنے وزیر تھے دوسری بات دوزار پندرہ سے لے کے دوزار ابھی جو ہم بیٹھے ہیں دوزار اکیس میں دوزار بیس کے اینڈ میں تقریباً یہاں شہر کا میر متحدہ کومی مونٹ کا تھا ہر سال میں اکتیس ساڑھ اکتیس عرب روپے کا بجٹ پاس کرتے تھے ہر سال خسارہ شو کرتے تھے ڈیٹھ سو عرب سے زائد خرچے کرنے کی باتیں کرتے تو وہ پیسے کہاں لگی اچھا اس کا مطلب یہ کہ اگر شہر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ چینج ہوگی تو پیپلز پارٹی خود کام نہیں کرے گی نہیں نہیں بات یہ کہ سیاسی قیادت کی بات ہی نہیں اس میں دیکھو سیاست کا اصول یہ ہے کہ ایک کونسٹیونسی ہے لیکن وزیر بلدیات کی بھی تو ذمہ داریاں تھی میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں وزیر بلدیات کے طور پر کام ہوئے ہیں تو ان علاقے کے ریپرزنٹر پر کام ہوئے ہیں وزیر بلدیات کوئی چیز بائی پاس نہیں کر سکتا اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایپلز پارٹی لگانے کی بات کرتی ہے آج تو کوئی ریپرزنٹر پر ہی نہیں شہر کی تب بھی پروبلم ہے جب یہاں پر ریپرزنٹر تھے تو ایک بلدیات کے وزیر ایک میر کو بائی پاس کرتی ہے اس میر کے طور پر جو ہمارا ایس ایل جی ایک اس کے طور پر ہم نے کام کی ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا میر صاحب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر کام نہیں کیا تو شاید ووٹ نہیں ملیں گے اور بلکل آخری آخری وقت آ چکا ہے الیکشن قریب ہیں چلو کچھ کام کری دو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی بات نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کے اندر سیاسی ویلنگ رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو آگے ہمیں ووٹ نہیں ملے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی منشوری یہی ہے کہ ہم کام کی اوپر ووٹ لینا چاہتے ہیں ہم کام کر کے دکھا کے اس شرک کے ووٹ کو اصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتزہ باہب کو اس لیے لگایا ہے کہ اس سے پہلے جو پیسے کسی اور کے ثرو دیئے گئے وہ خرچ نہیں ہوئے ہم اپنا نمائندہ لگائیں گے اپنے نمائندے سے وہ کام کرائیں گے اور شرک کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہاں 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 جے پروجیکٹ آپ کے لیے کیا اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ میں ووٹ دیں اس کا مطلب ہے کہ مرتزہ باہب جب ایڈمیریسٹریٹر بن جائیں گے تو شہر کراچی جو ہے وہ چمک جائے گا مسائل حل ہو جائے گا اس کے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ 1980 سے لے کے اب تک کی مسائل کے کرم بات کرتے ہیں لیکن کتنے عرصے میں حل کر سکیں گے جس طرح کی ہماری کیپی سیٹی ہے جس طرح کی ہمارے بجر پوزیشن ہے اگر اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کوئی ہم اسٹیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا اگست سے لے کر اور اس سال کے اینڈ تک اس شہر کے اندر آپ کو کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کے سکرین پر چلیں گے آپ ہی اس کی بات کرو گے کہ آج شہر کے اندر اس پروگرام کا اپننگ ہوا ہے اس کا اپننگ ہوا ہے ہم اپننگ کریں گے کام چلائیں گے اب میں یہ نہیں کہ سکتا ہوں وہ سال میں ہو دو میں ہو تین میں ہو لیکن ہوں گے ضرور ٹھیک ہے بہت اس بات کی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ شہر کے وہ کام جو اگست کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو دکھیں گے اگر ایسا ہو تو ضرور آپ ہمیں بتائیے گا اور ہم بھی ان سے پوچھیں گے کہ اگست کے بعد جو ہے وہ شہر میں کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی اس پر کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہے اس ٹانسر کے وہ اس مہنگائی کے لئے کیا اقدامات کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اپنی ملک کے حالات کی بات کرتے تو سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ہمارے مہیشیت کا ٹھیک ہے ہم معاشی طور پر انتہائی پستہ حال ہو چکے ہیں گزشتہ جو تین سال کا ہمارا ٹینور ہے ہر سال میں ہمارے جو وزیر خزانہ چینج ہوتے رہے ہیں اپنا اپنا پولیسی لے کر آئے ہیں اس کی وجہ سے اس ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ انتہائی بتری صورتحال کا سامنا کر رہی ہے اور آج جو اس ملک کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے مہنگائی کا آج آپ کا غریب طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے آج آپ کا غریب طبقہ جو ہے وہ انتہائی برے حالات کو فیس کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے اور آپ نے دیکھا پاکستان پیپلس پارٹی نے بجا سیشن کے اندر اس کی اوپر موشن سمووز کیے امینڈزمنٹ لے کر آئے لیکن ہمارے کوئی امینڈمنٹ نہیں سنی گئی ماشاء اللہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک مہنگائی میں سے کم ہوا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا شرع مہنگائی کتنا بڑا ہے دیس تو چوبیس آئیس ایڈمز ہے جو کہ سو فیصد بڑھ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب غریب کا چولہ بجھے گا غریب کے جیب پر ڈاکہ ڈالے گا تو اس ملک کے حالات کو آپ کتی طور پر بہتر نہیں کر سکتے اس ملک کا بہتر حال ہی جائیے کہ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر بہتر کریں تو یہ آپ آگے بڑھ سکتے ٹھیک ہے بروی صاحب مزید اس میں بھی سوال نکل رہے ہیں لیکن میں راجہ شرف صاحب کے طرف جانا چاہوں گا راجہ شرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایڈمنیسٹریٹر جو ہے اگر وہ سیاسی لگے گا تو اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر پر کیا اثرات مرتب ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کے طور پر اور آپ کو بہت مبرک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک ٹریڈ یونین کے نمائن دیکھو جہاں تک یہ سیاسی ایڈمنیسٹریٹر کی بات کر رہے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی وہی سمجھتا ہے جو کراچی کے مسائل جو کراچی میں رہے کر جو ایک عرصہ دراز سے دوسرے لوگ بسلت تھے اب اس ٹیم سٹی گورنمنٹ تو ہے نہیں معاملات آپ کے سامنے کیم سی میں معاملات کتنے الجے ہوئے ہیں اگر ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب صاحب وہ ایک اندائی کابل آدمی ہیں اگر وہ آتا ہے تو انشاءاللہ کراچی کی ترقی ہوگی پاکستان فیس پارٹی نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ گیا کہ یہ کابل آدمی ہیں اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائے گا اچھا یہ جو ایس بی سی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ایسے معاملات رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو بھی مشکلات ہوئیں ایس بی سی ہے تو سندھ بیلڈن گروڈ ایک یرگمال بنایا ہوا تھا صحیح ہے یہ پچھلے ٹن آور میں ہم نے الیکشن لڑا تو ہماری سی بی ای منی پیپلز یونیٹی ہے انہوں نے مزدوروں کے مسائل حل کیے جس کا ریزلٹ ہمیں ابھی تیس تاری تیس جون کو ملا صحیح کہ جو ہم نے ایمپلائز کے کام کیے جو مزدوروں کے مسائل تھے وہ حل کیے سب سے پہلا یہ کریڈر سعید غنی بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے وزیر بلدیات تھے تو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا ایکسپٹ کیا اس کے مطابق میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کو وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے اس پہ عمل درامت گرایا تک تین ستائیس نکات تھے یہ یہ پورے حالوے آج مزدور خوش ہے اور یہ مزدوروں نے خوشی میں پیپل یونیٹی کو وہاں پر ابھی ریفرینڈم میں باقائدہ واضح کامیابیات دیئے اچھا اس بی سی اے جو ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر شہر کراچی میں مقدور شہمارتے اور غیر قانونی تعمیرات اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مزدور لیڈرز جو ہیں یا ان کا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کہیں کہ جناب یہاں یہاں کرپشن ہو رہی ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں اس پہ ہمارے چیرمن بلاور بٹو زرداری صاحب نے باقائدہ لیبر بیرو بنائی ہے جس میں ایک انتائی قابل آدمی جو چالیس سال اس لیبر فیلڈ میں دے چکا ہے حبیبو دین جنیدی صاحب کو جو سندھ کے پریزیڈنٹ اور اسلم سمجھ صاحب کراچی کے جو لیبر کے مسائل کے بارے میں اور ہماری مدد کی تو انشاءاللہ ہم یہ جو ابھی معاملات اب سی بی اے بنے ہیں تو یہ ہم نے ڈی جی صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے اور ناصر اسے انشاء صاحب وزیر بلدیات انہوں نے واضح انسٹریکشن ڈی جی کو ہمارے سامنے ابھی تین تین پہلے کی میٹنگ میں کہا ہے کہ جو بھی غیر قانونی کنسٹریکشن میں انوالو ہے اور جو گنسٹریکشن ہو رہی ہے اس کو فوری روکا جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ فیار کاٹی جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے بہتری کی طرف آپ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا بہتری بلکل تقریباً یہ دو سال سے جو پچھلے ٹاناور تھا اس کو سامنے رکھتے ہو اور مزید ابھی جو دو سال ہمیں موقع ملے ہے انشاءاللہ ہم برپور کوشش کریں گے کہ اپنے ادارے کو اپنے ملازمین کے لیے دن رات محنت کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ادارے کو کامیاب کریں گے چھیک ہے اچھے سامن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایڈمنیسٹریک کراچی جو ہے اگر وہ غیر سیسی جیسے مرتضی باہب ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی جو دیگر محکمے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ اس وقت ہمیں مخالفت نظر آ رہی ہے چاہے وہ متحدہ قومی مومنٹ ہو یا گورنر سندھ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو سمجھ میں نہیں آدھا کہ کیوں ان کو تکلیف ہیں تکلیف تو نہیں ہونا چاہیے دیکھو پہلی بات دو جی ہے کہ اگر وہ لیگل کام ہے غیرائین کام ہے تو آپ کھوٹ میں جا کے چیلنج کریں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اگر ان کا آئندہ رائٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارڈی وہ کرنا چاہیے اس چہر کے اندر کام وہ اپنا بنوان نہ لگا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی اعتلاق نہیں ہونا چاہیے اصل میں بات یہ آ رہی ہے کہ ایک سب سے بڑا معاملہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب ہوں گے آئندہ انتخاب ہوں گے تو اگر ایڈمنیسٹریٹر جو ہے وہ سیاسی ہوگا تو اس کے اثرات تو پڑھیں گے نا پہلی بات وجود ہے کہ ابھی آپ کے بلدیات کوئی ڈیڈلائن آئی نہیں ہے پیپلز پارڈی انٹرسٹیٹ بھی نظر نہیں آتی لیکن پیپلز پارڈی کی انٹرسٹریٹریٹی بات نہیں ہے اگر پیپلز پارڈی کی بات کرتے ہو تو کیا پنجاب میں ڈیٹ آگئی ہے کے پی میں ڈیٹ آگئی ہے بلوٹس 때� history کارگ کام دے آگئی ہے وہا ایلکشن ہو گئے تو ہم انٹرسٹریٹر ٹی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بلدیاتی اندخوابہ سیاسی جماعت دوں گا نہیں ہے میرے جنب یہاں پہ اس ملک کے اندر تری ٹیور او گورنمنٹ کا ایک آئین میں اندر باقاعدہ ایک شک موجود ہے آئین کا آرٹیکل فورٹی ہے یہ کہتا ہے کہ ہر صوبہ جو ہے وہ بلدیات الیکشن کرانے کا پابند ہوگا اٹھارے تربیم کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو وفاق میں پارٹی آتی ہے اس کے صوبے میں گورنمنٹ نہیں ہوتی جب دو گورنمنٹ کا آپس میں کانفرکت ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو تاثر غلط جاتا ہے وہ آتا ہے بلدیات کے اوپر اسی وجہ سے اس وقت جو وفاق اور صوبوں کا جو خلفشار چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے بلدیات الیکشن کرائی نہیں پا رہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے بہتری لانی ہے سیاسی نظام کے اندر شہری حکومتوں کے اندر تو آپ کو بلدیاتی سیٹ اپس کو اناؤنس کرنے ہوں گے آپ کو بلدیاتی اور اچھے تگڑے کانون کے ساتھ جو چار سال جو رہا ہے ایسا نہیں جو لگڑے کانون نہیں ایک اچھے کانون کے ساتھ آپ کو بلدیات الیکشن کرانے ہوں گے ادر وائز آپ شوز کو حلس نہیں کر سکتے چلنجی اس دعا کے ساتھی کہ اللہ بس بہتری رکھے ایک چھوٹا سا بریک ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں تو دیگر معاملات اور مسائل پر بھی گفتگور جاری رکھیں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے اس وقت ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کی جو اس وقت مختلف اداروں کے اندر موجود ہیں اور وہ مختلف یونین کے انتخابات جیت کر سامنے آتے ہیں تو وہ کیا ایسے معاملات انجام دیں گے جس سے نہ صرف ادارے مضبوط ہوں بلکہ عام عوام کو بھی اس سے فائدہ ہو راجع شرف صاحب یہ فرمائیے گا اس وقت آپ کے سمجھتے ہیں کہ پیپلز یونیٹی جو ہے وہ کیسے اقدامات کرے گی جس سے عام عوام کو فائدہ ہو جہاں تک ادارے کے جو ملازمین ہیں پیپلز یونیٹی اب اس کے بعد جو نیا چارٹر آف ڈیمانڈ دے گی اور انشاءاللہ وہ اپنے ملازمین کے لیے ان کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ برپور طریقے سے اپنی گورنمنٹ سے حل کروائے گی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ پیپلز یونیٹی جس طرح کامجابی حاصل کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارڈی کی کامجابی ہے موترم ٹیئرمن بلاول بٹو زرزاری صاحب کی کامجابی ہے اگر اسی طرح تمام اداروں میں سندھ اور کراچی میں الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارڈی جیتے گی اس کی جو بھی یونین ہوگی وہ کامیاب ہوگی کیوں کہ ہم نے جو بائیس سالہ ریکارڈ توڑا ہے جو بائیس سال میں کوئی کام نہیں ہو سکا وہ ہم نے صرف دو سال میں کیا ہے ایسے کون سے کام ہے جو عوام کو برائی راست سے فائدہ ہو رہا ہوں عوام اس کے احساس ہمارا آدارے کا امپلائز کی بات کرتے ہیں مزدوروں کی ہم نے جیسے یونی فارم کا مسئلہ تھا وہ حل کرایا اسی طرح ہم نے ان کی بیسک تنخواہ کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا پھر اوپر سے صوبائی گورنمنٹ کو بھی یہ کریڈ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری جو تنخواہیں سندھ میں پچیس ازار کی اس سے مزدور طبقہ اور خوش ہوا تو باقی جو مزدوروں کے مسائل ہوتے ہیں میڈیکل کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم نے حل کرا ہے تو ابھی مزید جو کتائیاں رہ گی ہیں جو ابھی مزید ان کے لیے میند کرنی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ دو سال ہمیں ملیں اس میں ہم برپور انشاءاللہ ان کے مسائل حل کر رہے ہیں اچھا راجر شرف صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے دیگر ادارے جہاں مزدور جو کہ آپ کے ساتھی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں چاہے وہ ان کا تعلق اس بی سی اے سے نہ ہو یا دیگر ان کے مختلف جو ازلہ ہیں ان سے ان کا تعلق ہو تو اگر آپ وہاں پر بھی ان کی مسائل کو حل کرانے میں دلچسپی لیں تو یقیناً آپ کا ووٹ بینگ اس سے بھی بڑے گا ذلہ بستی کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بہت سارے ملازمین ایسے جن کو تنخواہیں نہیں ملی ان کے کافی ایشوز نظر آتے ہیں اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اس پر یہ ہے کہ جو ادارے کی یونین ہے جو جہاں الیکشن نہیں ہوئے بہت عرصے سے جو لوگوں نے ویسی جو پرانی سی بی اے تھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے لیکن اس کے مسائل کے لیے یونین ٹریڈ یونین تمام اداروں کے اندر الیکشن کرائے اور الیکشن کے بعد جو الیکٹڈ بارڈی ہوگی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مزدوروں کے مسائل حل کرے تو ایک اس دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ساتھ میں لیبر بیرو نے ہم نے یہ بھی انسٹیکشن دی ہے کہ ہمارا صرف اب اداروں کی لیبر تک نہیں ہیں مزدوروں کی ہم پرائیویٹ مزدوروں کیلئے بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ابھی تک نہیں بڑی ٹھیک ہے اس کی اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں ٹاسک ملا ہے انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں ہم نے تقریباً اسی ہزار جو مزدور ہیں جو ریسٹیشن ابھی کی ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلدہ ہم ایک سیمینار بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس وجہ سے کہ ہم پرائیویٹ آ آ آ مزدور اور آ فیکٹریوں میں یا اس کے علاوہ جو مزدور آ آ جیاری والے طبقہ ہے اس کے لیے بھی ورپور پر اچھا ایک جو مزدور طبقہ ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ خواتین رہتی ہیں چاہے ان کے سیلری ایشیوز ہوں یا بعض ایسے دارے بھی ہیں جہاں پر ان کو پابند کر دیا جاتا ہے مختلف معاملات کے حوالے سے تو خواتین ورکرز کے لیے بھی آپ کو یہ اردامات کریں گے بلکل ہمارے ساتھ خواتین ورکرز بھی آر ایڈی یونیل میں بھی کام کر رہی ہیں اور خواتین کے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے برگرام میں بات کریں گے ایک اور حساس موضوع یعنی بلوچستان جہاں پر اس وقت مختلف ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر عوام کو باقاعدہ متمین کرنے کے لیے حکومت اور ریاست کی طرف سے مختلف اقدامات کے جا رہے ہیں ایسے میں حکومت کی جانب سے شازین بکتی کو ایک سالس کے طور پر جو کہ ناراض بلوچ رہنمائے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کا ویجن ہے کہ ناراض بلوچ رہنمائوں سے مذاکرات کے جائیں اور انہیں قوم دھارے کے اندر اسی طرح سے لائے جائے جیسے ان کے لیے تمام معاملات ایسے ایکول ہو جائیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کی ناراضگی نہ رہے اس بارے میں ہم سمن صاحب سے ہی مزید بات کریں سمن بروش صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو ویجن اس وقت نظر آ رہا ہے وزیراعظم کا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں بطور ایک سیاسی مبسطر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا دیکھیں بلوچستان بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ہم آزادی کے دور سے لے کر آج تک آتے ہیں تو بلوچستان کا konflikt شروع دن سے رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن بلوچستان کا مسئلہ شروع دن سے ہی سیاسی رہا ہے اس کو حل کرنے کا پیرائید ہی سیاسی ہے اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ حل نہیں کر سکتے آپ کے سیویل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان ایک کنسیس کی ضرورت ہے ایک اعتماد کی فضاء کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں تو بلوچوں کا یہ کلیم ہے کہ شروع دن سے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ زبان کیا گیا ہمارے نوابوں کو پہاڑوں سے اتارا گیا اور ان کو ان کے بچوں سمیت پھانسیاں دی گئی جو کہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے پھر آج اگر ہم بلوچستان کے بات کرتے ہیں تو آج بلوچستان کا مسئلہ اس بلوچستان کے مسئلے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ آج آپ کا جو اسٹیجرک سیچوئیشن ہے یا آپ کا جو فوراں ایشوز ہے وہ بہت خطرنا حد تک جو ہے آپ کے لیے مسائل کر رہے ہیں پاکستان کے ایک طرف بھارت ہے ایک طرف افغانستان ہے ایک طرف ایران ہے ان تینوں جگہوں پر اس وقت آپ کے لیے سیچوئیشن ٹھیک نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اور ان تینوں ایریاز کے اندر جہاں کانفلٹ ہے بلوچستان کے اندر کانفلٹ ہے ان ایریاز سے آپ کے کنیکٹڈ ایریاز ہیں انٹرنال ایشوز بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ تو آپ کا جو ریجنل پرابلم چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا چائنہ کا انولمنٹ اس وقت بلوچستان میں ایک حد تک موجود ہے روس اپنا اسٹیم انویشنٹ بلوچستان کے لیے کر پر ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے پھر جب وزیراعظم نے گلشت کہ وہ کس کو دیا جائے عوام کو دیا جائے یا وہاں کے کچھ نوابوں کو دیا جائے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کا اس وقت جو جنگ ہے وہ نوابوں کا جنگ نہیں اس کو سمجھنے کے ضرور ہے اس وقت جو لوگ عسکریت کی طرف جا چکے ہیں یا آلہت کی طرف جا چکے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں سیاسی نوجوان کہ وہ سیاسی دھارے میں آئیں وہ آئینی دھارے میں آئیں لیکن ان کو آئینی دھارے میں اداروں نے لانا ہے ان کو آئینی اختیارات دینی ہے ان کو اس ملک کے ریپریزنٹیف شپ کا حصہ بنانا ہے ان کو آئینی عدد کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بلانا ہے واپس پھر جا کے آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو شازین بکتی جو ہیں جن کو پیچ میں اس وقت سالس کے طور پر آتے ہیں اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو نواب آسلم ریسانی جب وزیراعلا تھے اس دور میں ایک باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا جو کچھ دنوں بعد بند ہوا انفرشنیٹلی پھر ڈاکٹر عبد المالد بلوچ بلوچستان کا ایک بہت ہی بڑا معتبر سیاسی نام ہے بہت ہی صاف ستورہ اور گراؤنڈ کا پولٹیکل ورکر ہے اور ایک بہت تکڑے نیشنلسٹ ہیں ان کے چیز پیسٹ شپ میں انہوں نے باتچیت کا سلسلہ شروع کیا ان گروپس کے ساتھ لیکن وہ پھر جا کے کہیں جا کے کسی اختلاف کی وجہ سے وہ بھی بند ہوا اب جب وزیراعظم نے یہ اعلان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شازین وقتی میرے نزدیک ایک قابل احترام شخصیت ہے ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے لیکن ایک اتنے بڑے کانفلکٹ اور شازین وقتی حل نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو بلوچستان کے تمام ان پولٹیکل مائنڈ کے لوگوں کو جس میں اختر منگل ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہے بیزین جو فیملی ہے اس طرح سے جو آپ کے بلوچستان کے پختون بیلڈ کے جو جنون نیشنلسٹ لیوڈرز ہیں آپ کو ایسے تمام لوگوں کو گیدر کرنا پڑے گا ان سے رائے لینے پڑے گی اور ان پر مشتمل ایک ایسی ٹیم بنانی ہوگی جو خان افقالات کو اور ان تمام الہتگی پسند لوگوں کو جا کے اس بات کی طرف لے کر آئے کہ پاکستان کو ہم پھر سے آئینی نظام کے اندر لے آئے اور بلوچستان کو ان کے حقوق اس طرح سے دیے جائے جو ان کے ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اچھے اس وقت ہمیں غلام جلانی صاحب نے جوائن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیا فرمائیں گے کہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے لیے مرتضی وحب کا نام دیا گیا ہے متحدہ قومی مومنٹ جو ہے اس میں ناراض نظر آتی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مصلہ یہ ہے بھائی کہ اس پر پیپس پارٹی جو ہے وہ شہر کرانچی کے ساتھ جو ظلم و ضیعتی کیا ہے اور اس نے میرا حیال ہے کہ اپنے آپ سے یہ حلب لیا ہوا ہے کہ اس شہر کرانچی کے لوگوں کو جتنا بیڑا کفنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے اس میں اچھے سے اچھے لوگوں کو لا کے جو ہے وہ یہاں پہ نامزد کیا جائے جو ان کے حلب یافتہ ہوں اور وہ یہ حلب اٹھا کر آئے ہو کہ جیسا جو ہے وہ سرکار کہے گی ویسا ہی انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے اور جو بھی طریقہ کار وہ بتائیں گے شہر کرانچی کو تبا کرنے کا اس پر انہوں نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب یہ بات ریسائیڈ ہوئی بھی تھی کہ کرانچی شہر میں جو بھی ایڈمیسٹریٹر آئے گا وہ غیر سیاسی ہوگا تو پھر مرتضی وہاں پاٹی کا حلب یافتہ ہے وہ کیسے ایڈمیسٹریٹر آسکتے ہیں اچھا تو ایمکی ایم کے پاس کیا ایسی پالیسی ہے کہ ایمکی ایم جو ہے وہ شہر کو بہتر کر سکتی ہے یا وہ پیپلز پارٹی کو تجاویز دے پیپلز پارٹی کو تجاویز تو جب دی جائیں گی جب ان سے کوئی سسٹم ہوگا بھی ان کے ساتھ بیٹھا کھو گی اور اول تو یہ کہ جو بارہ سال سے شہر کراکی کا انہوں نے حال کیا ہے تو اس کے بعد تو بیٹھنے کوئی سسٹم بنتا ہی نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی خیر کی امید نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں نہیں ہے پورے پاکستان میں کسی کو ان سے خیر کی امید نہیں ہے اور میں سپیشلی کراکی سے میرا تعلق ہے یہی سے میں پلا بڑا ہوا ہوں تو مجھے تو ان کو کبھی بھی کراکی کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیشہ انہوں نے شہر کراکی کا جب بھی آئے ہیں اور انہوں نے بیڑا غرق ہی کی ہے اچھا غلام جی لانجی صاحب بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومیورنٹ کے پاس ہم نے دیکھا کافی سیٹے بھی رہیں اس وقت جو میر کراچی تھے وسیم اختر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہتر کام کیا دیکھیں میر کراچی کے اگر آپ بات کریں گے تو میر کراچی نے حلب اٹھانے کے تین مہینے بعد ہی پیڈیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگائی تھی جس کو یہ بولتے ہیں نا کہ میر کراچی جو ہے وہ کام نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو سسٹم تھا جو شہر کراچی میں کام میر نے کرنے تھے وہ بھی بس پارٹی کرتے رہی ان کے وزراء کرتے رہے دو کروڑ میں کام جو ہے وہ اس میں لے کر طرید غنی صاحب پہلے جو ہے وزیر بلدیات بن گئے انہوں نے بیڑا غرق کیا کہ جی یہ اہم پروژیکٹ ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ منسٹر دیکھے گیا کچھرا اٹھانے کا کام میر کا تھا وہ جو ہے سولیڈ ان ویس بنا کر جو ہے وہ ان کے ہینڈ آؤ کر دیا گیا اس بی سیے بنا کے جو ہے وہ کے بی سیے کو جو ہے اس بی سیے بنا دیا گیا وارٹر بورٹ ٹوٹل جو ہے وہ ان کے پاس ہے آپ ان میں کریپشن کی انتہا دیکھیں نا کتنے پرسن کریپشن پر یہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں ٹیونٹی فائف پرسن صرف کمیشن ہے وارٹر بورٹ میں ٹھیک اچھا یہ بھی فرمایے گا غلام جلین صاحب کہ میئر کراچی اس کے علاواتین ازلا میں پورے فل فلائش جو ہے وہ متحدہ قوم مومنٹ تو ویسے جسے متحدہ قوم ماضی میں کام کرتی رہی ویسے کام کرتی بھی نظر نہیں آئی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ جب آپ فرنڈ نہیں دیں گے فرنڈ ٹرانسپر نہیں کریں گے اور زیٹی نہیں بڑھائیں گے یہاں سے جمع ہونے والا جتنا ریونیو ہے اس پر لے آگے لڑکانا دادو خیرپور میں دودھ کی نہرے بہانے کی جو باتیں کرتے ہیں اگر وہاں پہ بھی دودھ اور شہد کی نہرے بہانے گئی ہوتی تو چلہ میں اچھ ملان ہوتا کہ ہمارے جو وہاں پہ سندھی بھائی ہیں ان تو کچھ سکون میں اثر آستہ ہوگا لیکن وہاں کی بھی صورتحال اللہ تعالیٰ معاف کر رہی وہ ہے کہ جب وہاں پہ اگر کسی کا امرجنسی ہوتی ہے تو بشارہ گھڑا گاڑی کے اوپر اپنے مریض کو لے کے جو ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے ایک ایمبلینس وہاں پہ نہیں دے سکے تو باقی آپ مجھے بتائیں کہ وہ شہر کراچی کو کیا دیتے جب انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ووٹر ایمکی ایم کا ہے سپورٹر ایمکی ایم کا ہے جتنی مرضی وہ یہاں پہ ظلمہ زیادتی کری انہوں نے لیکن جو ہے یہاں سے ایمکی ایم کے ووٹر کو ستم نہیں کر سکے لیکن سر بڑی تعداد میں متحدہ قوم مومنٹ سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ غالباً یہ تو نہیں کہ بہتر اور میاری کام جو ہے متحدہ نے آپ چھوڑ دیا مجھے کوئی ایک نام بتا دے ایمکی ایم کا جو پیپلز پارٹی کی طرف ہے جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں یہ ہو سکتا ہے جس کو ایمکی ایم نے نکالا ہو اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رائے مشین میں ڈالنے کے لیے پہلے وہ کسی اور سانگا پارٹی کی طرف جا رہے تھے اب انہوں نے جو ہے وہ گزہ گاڑی کی طرف جانا پارٹی کی طرف جانا شروع کر دی ہے تو میں تو ان کو جو کہے ہیں میں نہیں رمیشتا کہ وہ آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں ایمکی ایم کا بڑا نام بتا دیں سر آگے پڑھتے ہیں اور یہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہیں آجاتا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی میئر کراچی جو تھے وصیم اختر صاحب ویسے جس طریقے سے انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ حساب کتاب کے بارے میں فاروق ستار صاحب بھی کہتا رہے کہ میں حساب دوں گا کہ جتنی بھی انہیں پیسے ملیں فنڈ ملیں اس کے بارے میں میں حساب دوں گا دیکھیں اگر آپ کسی کے ہاتھ پاؤں بانکے اور اس کو جو ہے تالات میں چھوڑ دیں اور بولیں کہ بھائی تو اس نے ہاں سے تہر کے نکل جا تو وہ کس طریقے سے پاسیبل ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے تہر کے نکل جائے گا جب اس کے ہاتھ پاؤں بندے میں ہوں یہی حال جو ہے وہ انہوں نے یہی حال انہوں نے جو ہے وہ ایمکی ایم کے میرے کا بھی کیا تھا کہ سارے اختیارات لے کر ساری تیزے کر کر اور اس کو بول دیا کہ جی آپ جا کے آپ کام کریں جتنے میگا پروجیکٹ ہیں دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کے ناصر حسین شاہ اور پلانا اور پلانا جتنے سے انہوں نے دو دو کروڑو میں سارے جو ہے میگا پروجیکٹ اتنے ہاتھ نہیں بنے ہوئے تھے اور متحدہ قوم مومن جسی سے جانی جاتی تھی وہ عوام چاہتی تھی کہ وہ بیسے ڈیلیور کریں بالکل ڈیلیور کریں جہاں تک دال لوگے تو میرے بھائی ہر کام جو ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے نا اور جب آپ فنڈی نہیں دیں گے تو میر کناچی نے کیا کرنا ہے گھر سے علاقے لگائے گا سر فنڈ تو میرے خیال میں مل رہے تھے کیا وہ صرف تنخواہوں کی مد میں تھے یا ترقیاتی کام کے لیے فنڈ اتنے مل رہے تھے کہ اس میں سے بہت ساروں کو جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کو اگر سیونٹی پرسنٹ کو سیلری مل کی تھی تو باقی ٹوئنٹی پرسنٹ کو ہولڈ کر کے نیکس اس میں جنب دیے جاتا تھا صحیح ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ علاقین کی جو ٹکٹ کی کمائی ہے اس سے اور چڑیہ گھر کی جو ٹکٹ کی کمائی ہے جو آرہا ہے ریمنیو آرہا ہے اس سے جو شہر کراچی کو چلائے جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ دو اداروں یا تین اداروں کے جو ٹوکن منی ہے اس سے جو ہے شہر کراچی کو چلا سکتے ہیں اچھا اب آپ کو مستقبل میں کیا نظر آرہا ہے کہ کیا بدیاتی انتخابات ہوں گے یا ایڈمنیسٹریٹر سے ہی کراچی چلائے جائے گا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جب تک یہاں پہ جو ہے وہ بلکل فیئر سینسز دوبارہ نہیں کروائے جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے پہلے یہاں پر جو ہے وہ بلکل فیئر آرمی کی موجودگی میں جو ہے وہ سینسز کروائے جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو گنا تو پورا جائے اگر یہ شہر کے لوگوں کو آپ تاڑھے تین سوڑ کے عوام کو جو ہے وہ ایک سوڑ ایک اوڑا پیسنڈ لاکھ پیل آگے کھڑا کر دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ اسی حضافتے پھر آپ وطائل بھی دیں گے جے اچھا تو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر کچھ بہتر اردامات کر لیں گے سر ایڈمنیسٹریٹر تو مطلب نہ ہی لگی اگمو بولتی ثبوت ہے نا آپ دیکھیں کہ آسے آٹھ مہینے پہلے جب تک ایڈمنیسٹریٹر بیٹھے کم سے کم شہر کرانچی میں کچھرا تو نظر نہیں ہوتا تھا لیکن آج جو کچھرے کے انوار ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وزیر ٹرانسپورٹ گزشتہ چار سال سے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی شہر کرانچی کو دس ہزار بسے دیں گے وہ دس ہزار تو بہت دور کی بات ہے وہ ایک بس شہر کرانچی کو نہیں دے سکے تو یہ شہر گزشتہ کیا مخلص ہوں گے آپ ابھی دیکھیں آپ میری بات سنیں کہ یہ ابھی دیکھیں کہ یہ مہدک کے امتحانات ہو رہے ہیں یہ روح پیسے لے لے کے پرتے جو ہیں وہ نو بڑیا آؤٹ کر دیتے ہیں پورے کارچی کے اندر پرتے جو ہیں تقریباً دس بڑیا جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں باہر ہوتے ہیں ہزار ہزار روپے میں اور دوزار ہزار روپے میں وہ پرتے سیل کر رہے ہیں یہ یہاں کا وزیر تعلیم ہے تو کیسے مخلص ہیں یہ شہر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا بہت شکریہ غلام جلانی صاحب متحدہ قومیورن پاکستان ہمارے ساتھ موجود رہے اس کا اجواب بھی ہم لیں گے عبدالس حمد صاحب سے لیکن ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی غلام جلانی صاحب سے جن کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹر جو ہے وہ شہر کراچی میں کوئی کام نہیں کر سکے گا جبکہ جو وزیم مختر صاحب تھے ان کو اتنے پیسے نہیں مل پا رہے تھے کہ وہ شہر کراچی میں کچھ ڈیلیور کر پاتے ہیں اس بارے میں ہم آباد کریں گے بروہی صاحب سے بروہی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے کیوں نہیں دیتی تھی پیپلس پارٹی دیکھیں غلام جلانی صاحب میں کچھ غیر پارلیمانی اور زبان استعمال کیا کچھ گھدے پارٹوں کی بات کی کچھ کاتانگے پارٹیوں کی بات کی میں کسی بھتا خور یا میں کسی بوری بند پاٹی کی بات نہیں کروں گا میں کسی فیکٹری جرانے والے پاٹی کی بات نہیں کروں گا جو زبان اس شہر کے اندر آپ استعمال کرتے تھے بدشتہ تیس سالوں کے اندر بندوق کے زور پر لاشوں کے زور پر لاکھوں لوگوں کو یہاں جلائے گیا آج پیپلز پارڈی کے دور میں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ پیپلز پارڈی نے میرے کو دیئے پیسے جو اعظامات انہوں نے لگا ہے میں اس کا سب آپ کو جواب دے رہا ہوں پہلی بات انہوں نے کہا کہ پیپلز پارڈی کو اس شہر سے کوئی مخلصی نہیں ہے پیپلز پارڈی کو مخلصی ہے تو آج اس شہر میں لاشیں نہیں گرتے آج صدر کا دکاندار صبح آکھے رات کو دس بجے چلا جاتا ہے آج پیپلز پارڈی کے حکومت ہے ورنہ آپ کے حکومت میں یہاں پہ کیا حالات تھے وہ آپ بھی گواہ ہو میں بھی گواہ ہوں دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر امن کمیٹی بھی تو تھی اس میں کچھ انوال میرے خیال میں دیکھ امن کمیٹی کا دور آپ سمجھتے ہیں کہ کب سے شروع ہوا کب ختم ہوں حسنی یعنی کہ وہ کوئی ایک سوئچ تھا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں امن کمیٹی تھا نا ہم کنڈم کرتے ہیں آج کا امن کمیٹی نہیں ہے ایپلز پارڈی کا کارکون امن کمیٹی کو نہ کل سپور کرتا تھا نہ آج کرتا ہے نہ کل کرے گا ہم امن پسند محبت کرنے والی کارکون ہیں ہمیں ہماری محترمہ بنظیر بھٹو نے یہ سیاست سکھائی لیکن یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے لئے قابل احترام ہے جنانل صاحب فون پر موجود تھے یا قریب ہوتے تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے دور میں کیا کیا ہوا تھا صحیح ہے چناب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندے میں تھے میں اینی شاہد ہوں اور میٹرپنڈ کو پشکا ممبرت رہا ہوں چار سال اس مہر کے انڈر آپ جانل صاحب کو کسی دن پروگرام میں بلائے میں سارے بجٹ کے کوپیز لے کر آوں گا کہ آپ نے کتنے بجٹ پاس کیا اور کتنا خسارہ شوک کیا ایک سو اکتیس ارب اس شہر کا آپ نے استعمال کیا کہاں لگایا بتاؤ تو صحیح آپ کہتے ہیں مجھے پیسے نہیں ملے دوسری بھائی وہ کہتا ہے کہ مہر بے اختیار تھا تو اس مہر کو استیفہ دینا چاہیے تھا پھر استیفہ کیوں نہیں دیا بھائی آپ نے چار سال اتدار کو انجوائے کیا یہ روتے روتے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کراچی میں تب صفائی تھا خدا کو مانو کرل کراچی کے کیا حالات تھے ہم سب فنانگوں سے دیکھ رہے تھے اچھا راجہ شرف صاحب کی طرف جاؤں گا راجہ صاحب کیا کہیں گے کہ اس بی سی اے جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کانکرٹ کا جنگل بن چکا ہے اس وقت جگہ جگہ ہائی رائز بلنگز بن رہی ہیں جو کہ مغدوج بھی ہیں تو ایس بی سی اے میں جو کرپشن کا راج رہا ہے تو اس میں یونین جو ہیں وہ کیا کردار ان کا راہا ہے یہ تو میں آپ کو اگر تاریخ پہ جائیں تو چوبیس سالہ تاریخ ہے وہاں پر متعددہ کومی مومت کی جو زیلی تنظیم ہے متعددہ ورکر فرنٹ وہ ایک عرصے سے وہاں پر کام کر رہی تھی جو ڈائریکٹروں کو اور اپنے جو لیبرز تھی ان کو نیچے اپنے آفسوں میں بلاتے تھے اور زبردستی ان کو بولتے تھے کہ اکل جو نا یہ چھتیں ڈلوائی انہوں نے پلوٹ پر ناجائز کنسٹرکشن نے کرائی چائنا کٹنگ کرائی انہوں نے یہ تو ابھی ہم نے دو سال سے جب سے کچھ لوگوں کے جائز کام کیے پاکستان پیوز پارٹی کی گورنمنٹ میں اچھا لیکن اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بی سی ایمی رشوت کا بازار ہمیں جو پچھلے عدوار تھے اس کو چھوڑیں لیکن اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگ کچھ لوگ جو ماضی کے اپائنڈ ایسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج بھی اپنے غلط کام کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں یہاں پر علاقے بٹے ہوئے ہیں اور ٹھیکے لیے ہوئے ہیں لوگوں یہاں تک یہ ٹھیکوں کی بات ہے وزیر بلدیات ناصر شنشان صاحب نے تین دن پہلے ڈی جی صاحب کو یہ انسیکشن دیئے کہ جو لوگ یہ نام یوز کر رہے ہیں اور یہ ٹھیکے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف افیارے کاٹے ہیں اور ارسک کر رہے ہیں تاکہ جو لیگل ایز پر لا جو نقشہ پاس ہوتا ہے بائی لاز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نقشہ پاس ہوں گے اچھا آپ کو نہیں لگ رہے کہ رشوت کا بزار زیادہ گرم ہوا بھا ہے رشوت تو میں نے تو سی بی اے میں آگے نہیں دیکھی اتنی لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ مختلف سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ کچھ لوگوں سے اس طرح کے معاملات میں انوال میں تو ان کے خلاف بھی آل ای ڈی جی صاحب نے سخت ایکشن لیا ہے اچھا کرپشن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ملک چلے جاتے ہیں ایسے میں آکے یونین جو ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ کرپشن لاؤ جو سی بی اے ہوتی ہے وہ گریڈ ون سے لے کے گریڈ پندرہ تک کے ملازمین کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی بات کرتی ہے جو گریڈ پندرہ سے اباب ہو جاتے ہیں تو اس میں سی بی اے انوال نہیں ہوتی اس میں ایڈمسٹریشن دوسری آ جاتی ہے لیکن جہاں تک سی بی اے انشاءاللہ پیپلز یونیٹی جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مشن دیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی کرپٹ اناثر ادارے کے اندر اس طرح کی چیزوں میں انوال میں ان کی نشان دی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف قانونی اچھا راجل صاحب بہت سارا جو لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جائز معاملات ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں سی بی اے مکمل طور پر یہ آل ایڈی ڈی جی صاحب سے میٹنگ کر چکی ہے کہ جو لوگ یہاں پر خاص کر رہا ہے ایک سو بیس دو سو چالیس کے جو نقشے لے کے آتے ہیں تو وہ ون ویڈو ہے جو ون ویڈو پر اپنا نقشہ جو مگر آتے ہیں وہ ون ویڈو سے ہی ریسیب کر لیتے ہیں اب پرابلم وہ نہیں ہے وہ نقشہ آل ایڈی پاس ہو رہے ہیں آج اور جو شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر اس وقت ناجائز تامرات بھی جاری ہیں اور کہہ ہی جارہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ اٹھکے دار جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں تو کیا آپ اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کریں گے آج تقریباً ایک ہفتے سے مسلسل ان ایریوں میں ڈیمالیشن ہو رہی ہے اور اس بی ای سی کی ٹیم ہل ایریے میں دن رات آج تقریباً لیمالیشن ٹیم ہم رات بارہ بچ تک کام کر رہی ہے سر یہ کچھ مسلوئی کاروائیاں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقی بنیادوں پر کاروائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ بعض ایسے ہیں جہاں پر دکانیں یا مکان بنا تو دیئے گئے ہیں ایک دیوار توڑی اور چلے گئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے بن جاتی ہے نہیں نہیں اب جو ایلیگل کنسٹریکشن ہے وہ بالکل مکمل گرائی جائے گی اور خالی پلوٹ اچھا لیکن صرف چھجہ توڑ دیا تھوڑی سی کھڑکی توڑ دی تصویریں کھیچیں اور کہہ دیا کاروائی ہو گئی ہے تو کاروائی ہوئی نہیں ہوتی ہے حالی اب یہ دیکھیں نار نازب آباد گلبر کیریے اور لیاکتاباد کیریے میں جو کاروائی ہوئی ہے جو دیمالیشن ٹیم میں دیمالش کی ہے وہ مکمل طور پر بلکل بیلڈنگ خالی کرتا ہے اچھا یہ یکسہ کاروائیاں ہو رہی ہیں پورے کاروائی میں یا مخصوص ٹارگٹ کر کے کیا جا رہا ہے اس ٹیم تو جو دیمالشن اللیگل جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے اس پہ لی جی صاحب جو ابھی آئے ہیں ہمارے وہ سخت آرڈر ہیں ان کے کہ تمام ایریوں میں جو اللیگل کنسٹریکشن اس کو فوری گرائے جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے ٹھیک ہے اچھا سمس صاحب آپ کے پاس آنگا سب سے پہلے جو آخری بس ہمارا کوششن ہے وہ یہ کہ شہر کراچی کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ شہر کراچی کا مسئلہ بنیادی طور پر سیاسی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تمام سیاسی سٹیکھولڈرز چاہے وہ پاکستان پی پلس پارٹی ہو متحدہ قومی مومنٹ ہو پاکستان پی ایس پی ہو جماعت اسلامی ہو اور پاکستان تحریک انصاف ہو ان تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فرم پر آ کر اس شہر کے لیے ایک پولیسی بنانی ہوگی کیونکہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کراچی کا ماسٹر پلین تباہ کر دیا ہے اس کو آپ کو پھر سے اسی مکشے پر لے کر آنا ہے اس کے لیے بہت بڑی حد تک آپ کو نقصانات کرنے ہوں گے جو گوٹ ریگولرائز کر دیئے تھے پیپلز پارٹی نے ان کو بھی ختم کیا جائے جو گوٹ جو گوٹ اگر نقشے کے اندر موجود ہے یا کسی پرائیوٹ سوسائیڈی کے اوپر ہے اگر وہ غلط ہوا ہے تو غلط ہے یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے قبضے ہوئے اس کے بعد اس کو ریگولرائز کر دیا نہیں ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ میرے خیال میں جو سرکاری زمینوں پر گوٹس بنے ہیں سرکاری فیس لے کر اگر ان کو ریگولرائز کیا گیا ہے تو ان کا لیگل ہرائٹ ہے اچھا مطلب یہا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے آئے اور وہاں پہ قبضہ کرے اور دو تین سال کے بعد جو کوئی اٹھ کے نہیں آتا ایسا کوئی قبضہ ہوتا بھی نہیں جہاں پہ بھی قبضے ہوئے ہیں وہ قبضہ یوں ہوا ہے کہ وہاں کے شہری آبادی کوئی سے باہر جو کچھی آبادی تھے لوگوں نے جا کے ان ایریاز میں باقیدہ ڈی سی ریونیو بورڈ کو لیٹس لکھیں کہ بھئی ہم یہاں آباد ہے یہ زمین کا ہمیں آکے ڈیمارکشن کیا ادھ جائے وہاں ریونیو ڈیمارکشن موجود ہے یہاں ڈی سی لیز موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کچھی آبادی کسی خلط جگہ پر موجود نہیں ہاں اگر کوئی کچھی آبادی کسی سوسائیٹی پر ہے کسی کے پروپٹی پر ہے سرکاری اس جگہ پر ہے جہاں پہ گرانے کے ضرورت ہے تو گرانا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھی آبادی بھی بہتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اسٹرم شہری آبادی ہوں پر ہے بروی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اس وقت شکریہ ادا کروں اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے جناب آمیر سحمد بروی صاحب پاکستان پیپلز پارڈی سن کا تعلق اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے ایس پی سی اے کے سی بی ایلیکشن میں پاکستان پیپلز پارڈی کے کامیاب راجہ اشرف صاحب آپ پیپلز یونٹی سے ان کا تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اس کے ساتھ ہی جو سب سے اہم ایک اور چیز ہمیں نظر آئی ہے شہر کراچی کے مضافاتی علاقے جہاں پر بڑی تیزی سے کچھی آبادیاں بھی بنی تھی ان کی طرف بھی اب غور کیا جانا چاہیے اور ان کے حوالے سے بھی اب جو باقاعدہ شہر کراچی کا ایک ماسٹر پلان ہے اور نقشہ ہے اس کو بنایا جانا چاہیے تاکہ شہر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور بہتر سمت کی طرف بڑھ سکے پرگرام دلوڑوں سے بخارو لحسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ